بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیپل میں ہوں کارکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کار ریو یہ ہے نیسان کی زی یہ ہے فور ہنڈرڈ زی تو جو پہلی فیر لیڈی زی آئی تھی وہ نائنٹین سکسٹی نائن میں بنی تھی تو یہ گاڑی جو ہے کافی ساری زی جنریشنز کی کار کا کمبینیشن لگتا ہے مجھے وہ کیسے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ایک چیز جیسے کہ ہڈ ہے لائٹس ہیں آگے کی گرل سائیڈ کے دور کے ہینڈلز پیچھے کی لائٹس کافی ساری چیزیں الگ الگ زی جنریشنز کی کار سے لی گئی ہیں اور آج ہم اس میں ایکسپلور کریں گے کیا کیا اور چینجز ہیں کیونکہ ٹوٹلی دیکھیں آپ کو نیو شیپ لگ رہی ہے دوہزار بیس میں یہ گاڑی لانچ ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ کافی ساری جگہوں میں مارکٹس میں آتی گئی اور فائنل یہ بھی یہ جی سی سی میں بھی آ چکی ہے اور میں فائنل اس کے لیے ویٹ کر رہا تھا کہ کب میں اس کو ریوی کروں گا آج ہم کریں گے انشاءاللہ اس کو ریوی اور آپ کو بتاؤں گا اس میں کیا کیا نئی چیزیں ہیں تو میں نے یہ گاڑی بورکی ہے کواترو موٹرز رسل خور میں دسکرپشن میں جائے ان کے لنکس فالو کریں اگر آپ کو کوئی گاڑی چاہیے یا یہ ولی چاہیے میرا نام لے سکتے ہیں کچھ ریزنیبل ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا تو پرائز کی بات کرتے ہیں نیسان فور ہنڈرزی کی فورٹی ون تاؤزن ڈالر سے یہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ چلی جاتی ہے ففٹی ون تاؤزن ڈالر ساتھ اور یو اے میں اس کی پرائز سٹارٹ ہوتی ہے ایک لاکھ نبے ہزار یو اے درم سے اور یہ چلی جاتی ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار یو اے درمز تک پرائز ڈیفر کر سکتی ہے کیونکہ ڈیفرنٹ ڈیلر شپس ہیں ان کے پاس ڈیفرنٹ آفرز ہوتی ہیں کبھی پروموشنز ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی آپشن آئیڈ کروانا ہے تو بھی پرائز میں فرق آ سکتا ہے تو فرانٹ ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو فور انڈرزی کا کافی ساری چیزیں پرانی گاڑیوں سے لی گئی ہیں یہاں پہ یہ لائن جا رہی ہے ایسے اور یہ وائی شیپ کا ہود بن رہا ہے ایسے وائی شیپ تو یہ ٹوٹلی ٹو فورٹیزی سے لیا گیا ہے اور نیچے آئیں گے یہاں پہ تو یہ لائٹس یہ ایک کونسپٹ کار آئی تھی نائنٹین نائنٹی نائن میں ٹو فورٹیزی کی کونسپٹ کار تھی اس میں اگزیکلی سیم لائٹس تھی بلکل سیم ڈیزائن تھوڑی سی یہ بڑی کی ہیں لیکن سیم یہ ایلی ڈی ہے یہ ایلی ڈی ہے پھر بیچ میں کچھ بیمز ہیں پھر ٹرن سگنلز ہیں نیسان کا پرانا لوگ ہے اور آپ کو میں گرل دکھا رہا ہوں یہ ٹو فورٹیزی کی جتنی بھی کارز آئی ہیں اس میں جو ارلی جنریشنز ٹو فورٹی ٹو سکسٹی اور ان میں تقریباً سیمیلر گرل تھی بلکل اور یہ آپ شیپ چیک کر رہے ہیں گرل کی یہ یاد رکھیں کیونکہ میں اس سے کچھ چیزیں ریلیٹ کروں گا بعد میں آپ بمپر دیکھیں بہت ہی کلین لک بہت مزیدار مجھے لگ رہا ہے بہت ہی اچھا کوئی ایکسٹر چیز نہیں کی کوئی ایکسٹر بلکل فٹنگ نہیں کی بلکل کلین یہاں پہ یہ لائن دیکھیں کلین بونٹ کلین بمپر اور کیا ہی بات ہے یہ فور ہنڈر زی کا فرانٹ لک تو یہ نیسان کی سیونتھ جنریشن ہے زی کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو ٹرم لیولز میں آئی ہے ایک ٹرم لیول ہے سپورٹ جو کہ بیس کہہ سکتے ہیں آپ سٹینڈرڈ اور دوسرا ہے یہ پرفارمنس ٹرم لیول اس میں کچھ چینجز ہیں جیسے کہ سائیڈ کے ویلز اندر کے بریک اور پیچھے سپوائلر لگا ہے روف اس کا بلیک ہے تو اس طرح کی کچھ چینجز ہیں ایون کے انٹیریر میں بھی تو انجن پہ آ جاتے ہیں یہ نیسان فور ہنڈر زی جو ہے وہ یوز کرتی ہے انفینیٹی ریڈ سپورٹ فور ہنڈرڈ کا انجن اور نیسان سکائلائن فور ہنڈرڈ آر وی ترڈی سیونس کو کہتے ہیں جپان میں تو یہ سیمیلر انجن ہے وی سکس 3.0 لیٹرز ٹوین ٹربو چارج چار سو ارس پر یہ پریریس کرتی ہے سکس تازن آر پی ایم پہ فور ہنڈر ان سیونٹی فی نیٹر میٹرز آف ٹرک زیرو سے سو پہ یہ گاڑی جاتی ہے تقریباً 4.5 سیکنڈز میں نائن سفیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن چھ سفیڈ مینول ٹرانسمیشن اور اس گاڑی کو جو کورڈ نیم دیا گیا ہے وہ ہے آر زیڈ ترٹی فور تو یہ ہے جی سائیڈ لوک فور ہنڈرڈ زی کا ویلز آپ دیکھیں یہ ہے پرفارمنس فرم لیول اس میں کچھ چیزیں چینج ہیں جیسے کہ یہ ویلز ہیں بلیک کلر کی پولیش ہوئے میں دیکھیں اور ریڈ کلر کا کیلبر ہے اندر ٹائرز اس میں بڑے لگے ہیں دوسری بات یہاں پہ یہ فولڈنگ میررز ہیں اور یہ بھی ڈوال ٹون میں بلیک آتے ہیں یا دو کلرز میں بھی آ سکتے ہیں اور یہاں پہ لائٹ ہے فولڈنگ ہے یہ چیز جو ہے یہ لی گئی ہے فیفت جنریشن جو ہماری تھی موسٹ فیوریٹ زی تری ففٹی زی اور یہ چیز اس سے لے گیا یہ ہینڈل اور یہ دیکھیں یہاں پہ بٹن بھی ہے آپ لوک ان لوک بھی اس سے کر سکتے ہیں تھوڑا سا ایڈوانس ٹائپ کا دیا گیا لیکن ایسے ورٹی کے لیے اسی سے ڈیزائن لیا گیا ہے یہ زی کا لوگو پرانی ٹو فورڈی زی سے لیا گیا ہے وہی یہاں پہ آیا ہے اور بڑا ہی اچھا مجھے لگا ہے جیسے انہوں نے گاڑی کو انڈ کیا ہے لگا یہ ہیچ بیک ہے ہیچ بیک پرانی اگر تری سیونٹی آپ دیکھیں تو وہ ایک دم آگے یہاں سے ختم ہو جاتی تھی اس کو تھوڑا سا انہوں نے لمبا کینچ ہے اور لمبا کینچ کے تھوڑا سا یہاں سے بہت ہی اچھا لک دیا ہے تو یہ ہے سائیڈ لک فور ہنڈرڈ زی کا تو پیچھے کے لک آپ کو دیکھے کچھ یاد آ رہا ہے اگر نہیں یاد آ رہا تو یہ دیکھیں تری ہنڈرڈ زیڈ ایکس زی ٹھئی ٹو جس کو کہتے ہیں فورس جنریشن تھی زی کی اور اس سے یہ لائٹس لگی ہیں ٹوٹلی سیم لائٹس اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ رویو کر کے کیونکہ انہوں نے ڈیفرنٹ زی جنریشن سے کمبینیشن بنا کے ایک گاڑی بنائی ہے اور بہت ہی اچھی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ان لائٹس میں نے آپ کو کہا تھا آگے کی گرل جب میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ آپ یاد رکھنا میں آپ کو کچھ چیزیں ریلیٹ کروں گا اور یہ لائٹس سیملر ڈیزائن کی ہیں جو کہ آگے کی گرل کا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں ایمن کے یہ بھی تو یہ انڈیکیٹر ہے یہ زی کا جو ہے وہ لوگو ہے کوئی فور ہنڈر تھری سیونٹی ہے وہ نہیں لکھا اس میں خالی سیمپل زی یہ نیسان کا لوگو ہے اور یہاں پہ کچھ سنسرز ہیں یہ ہے ایچ بیک گیڈ اس کا اس لوگو کے اندر یہاں پہ ایک بٹن ہے پریس کریں گے ایسے اس کو کھول لیں گے کچھ لینٹی آف کارگو ایریا ہے یہاں پہ اس کا اس کو پول کریں گے اسے بند کر دیں گے یہ سپوائلر ہے اس کا یہ پرفارمنس جو ٹرم لیول ہے اس میں آپ کو آئے گا اور روف یہاں پہ اس ایکسٹیریئر میں کافی سارے کلر کمبینیشنز آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کلر کے آپشنز میں لیکن جب ٹو ٹون کلر آپ آرڈر کریں گے تو جتنی بھی ٹو ٹون کی گاڑیاں ہیں اس میں یہ روف اس کا بلیک ہی ملے گا آپ کو یہ بلیک روف وائٹ کے ساتھ یا جو بھی کلر آپ کریں گے بولیں گے یا آپ چاہیں گے کہ وہ کلر ہو اور ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ یہ اس کا دیکھیں گے گلاس آ رہا ہے یہاں پہ گلاس اکثر نیچے سے ب بلیک پارٹ روف کے ساتھ میچ کر کے یہاں تک لے کے آئے ہیں ایون دو کہ یہ سٹیکر ہے لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے یہ نیچے آ جاتے ہیں یہ ہے بلیک کلر کا ڈیفیوزر یہ ہے جی اگزاست اور مفلر میں چھوٹے 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 ہولز کی ہیں نیا اگزاست ہے تو آگے ہی ہم نیسان فور ہنڈرزی کے اندر یہاں پہ اس کی سیٹس کی کوالیٹی سب سے پہلے بیٹھتے ہیں یہاں پہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ انٹیریئر تقریبا تقری ہے کہ دروازے میں تقریبا 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 سیم 370z کا دروازہ ہے سیم ایر وینٹ ہے سیم ڈور ہینڈل ہے سیم بٹن ہے میررز کے لیے بھی سیم ہے سارا کچھ تقریبا ہی سیم دیا گیا ہے جو چیزیں اس میں چینج ہوئی ہیں وہ آپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تو یہ چابی دیکھیں یہ بالکل بیسک سی چابی ہے اور یہ ساری نیسان جو کافی سالو سے آ رہی ہے اور انفینٹی اس میں ایسی ہی چابی دی گئی ہے یہ ہے جی سٹاٹ کا سٹاپ کا بٹن بریک کو پریس کریں ایسے یہ ساؤنڈ کرتی ہے اتنا کوئی اچھا ساؤنڈ نہیں ہے بیسے اوکے یہ ہے نیا ڈیجیٹل انسٹرمنٹل کلسٹر 12.3 انچز انسٹرمنٹل کلسٹر ڈیجیٹل یہ نیا ہے اس میں پہلے نہیں تھا پریویز جنرشن میں اینالوگ تھے یہ سٹیرنگ ویل نیا ہے پرانا سٹیرنگ ویل کچھ اور ٹائپ کا تھا اور یہ انفرٹینمنٹ سکرین نہیں ہے باقی ڈیشپورٹ تقریبا سیم ہے وینٹس اس کے تھوڑے سے فرق ہیں وہ کیسے کہ جب آپ آگے کی گریل دیکھیں گے اور یہ وینٹس کا ڈیزائن دیکھیں گے تو تقریبا سیم ہے تو آگے کی گریل وینٹس اور پیچھے کی لائٹس جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہ تقریبا سیم ہیں اور اس انسٹرمنٹل کلسٹر میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بٹن سے اس کے تھوڑے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں اس چھوٹی سی سکرین میں آپ کو کافی سارے آپشن دے گا وارننگ دے گا پھر جی فورس میٹر شو کرے گا بوس شو کرے گ تربو کا ٹائر پریشر وغیرہ چھوٹی ڈیٹیلز اور یہ انفرٹینمنٹ سکرین آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے یہاں پہ منیو کا بٹن ہے اس کو دبائیں گے چینج ڈسپلی ویو آ جائے گا تین ڈیفرنٹ قسم کے ویوز ہیں آپ کے پاس یہ ہے سپورٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں پھر نارمل نارمل میں کچھ ایسے گرافکس آ جاتے ہیں یہاں پہ سپیڈو میٹر آ جاتا ہے یہاں پہ آر پی ایم آ جاتا ہے درمیان میں کچھ سیٹنگز آ جات ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ انہینس انہینس پہ کلک کریں گے تو جو دو چھوٹے چھوٹے ڈائل بنے آ جائیں گے بلکل کلین ہو جائے گی سکرین اور یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا یہاں پہ کچھ چھوٹی موٹی آپشنز آپ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جیسے کہ میں ڈرائیور ریسسٹنس پہ جاؤں گا اور جو بھی میں سیٹنگ رکھنا چاہوں گا تو وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گی اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اور کچھ چھوٹی موٹی سیٹنگز آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ جائیں گے منیو پہ کلک کریں گے جیسے یہ منیو آپ کو نظر آ رہا ہے دسپلی کی سیٹنگ سے پرسنل دسپلی ہے ٹائر پریشر کلاک ویکل سیٹنگ مینٹیننس اگرہ یہ آپ اس انسٹرومنٹل پلسٹر پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈرائیور موڈز بھی ہیں یہاں پہ ڈرائیور موڈ چینج کریں گے یہ سٹینڈرڈ سپورٹ اٹھ میں آ جائے گا اس میں کچھ چینج زیادہ نہیں ہوتا شاید پاور میں کچھ چینجز آتی ہوں لیکن یہاں پہ جو ڈیٹیل اور گرافکس کچھ بھی صرف اور صرف ڈرائیور سپورٹ اور سٹینڈرڈ لکھا وہ آ جاتا ہے بس میرا فیورٹ جو ہے وہ سپورٹ موڈ ہے تو اس کو میں سپورٹ پہ رکھوں گا اور یہی کچھ آپ اس میں کر سکتے ہیں آپ کے پاس شفٹنگ یہاں پہ پیڈلز آ گئے ہیں اس کے طرح آپ شفٹ کر سکتے ہیں آپ پہ کروز کنٹرول کے آپشن ہے نیسان زی کا لوگو ہے درم میان میں آ جاتے ہیں جی اس سائٹ پہ ڈیش بورٹ آپ دیکھیں گے تقریباً سیمیلر ہے پریویس جنریشن میں اس میں بھی یہاں پہ کچھ گیجز تھے لیکن یہ گیجز آپ کو تھوڑی سی کچھ اور چیزیں دکھاتے ہیں اس گیج میں لکھا ہے بوسٹ یہ ٹربو بوسٹ آپ کو بتاتا ہے اس کی ریڈنگ بتاتا ہے سینٹر والا ٹربو کی سپیڈ آپ کو بتاتا ہے جو میں اسیلیٹ کر رہا ہوں تو ٹربو کی سپیڈ کتنی تیزی سے وہ گھوم رہا ہے اور یہاں پہ یہ بیٹری کی والٹ بتاتا ہے ڈیش بورٹ پہ آ جائیں گے تقریباً وہی یہ سیم یہ گلو بوکس کمپارٹمنٹ ہے نیچے وہ ٹویل وولٹ کا پورٹ ہے جو کہ پریویس جنریشن میں تھا تھوڑی سی چینجنگ کی ہے سکرین میں انہوں نے لیکن مجھے ایک انسن ٹیوٹا اور نیسان میں کہ اپنی سکرینز وہ اتنی ایڈوانس نہیں کرتے جیسے کہ یہ بہت بیسک سکرین ہے اس پہ آپ مینیو پہ بھی جائیں گے تو آپ کوئی ملٹی فنکشن نہیں کر سکتے جیسے کہ اگر آپ ری ڈیو کی سیٹنگ چھوٹی سے آ جائے اور پھر مپ چل رہا ہے پھر ملٹی فنکشنل نہیں ہے یہ ایڈوانس نہیں کر رہے اور ایون کے کیمرہ جو ہے اس کا وہ بہت ہی بیسک ہے جیسے کہ فار اگزامپل ابھی میں ریورس میں شفٹ کریے دیکھیں بہت بیسک ریزولوشن اور کوئی ڈیفرنٹ بیوز نہیں ہے ایک ہی قسم کا کیمرہ ہے اس میں اور ایم ناٹ سیٹسفائیڈ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں ان کی اس ٹیکنالوجی سے انفرٹینمنٹ کیونکہ دنیا کہاں سی کہ ہاں پہنچ گئی ہے کافی سارے اپشنز انفرٹینمنٹ سکرینز میں آ گئے ہیں بہت ایڈوانس ہو گئی ہے اور یہ ابھی تک وہیں پہ ہے اسی طرح کچھ وہی سیٹنگز ہیں چھوٹی موٹی کال کی اور جو بیسک ایک نارمل بیسک سکرین میں ہوتی ہیں وہی سیٹنگز ہیں نیچے آ جاتے ہیں تو سیمیلر پریویس جنریشن سے یہ تین ڈائل ہے ایسی کے کنٹرول ہے یہاں پہ یہاں پہ ٹائپ سی کا پورٹ ہے یو ایس بی کا پورٹ ہے یہ ڈرائیو موڈ سپورٹ اور سٹینڈر کوئی گرافک وغیرہ کچھ چینج نہیں ہو رہا سارے وہ ہی ہیں لیکن شاید گاڑی کی کچھ سیٹنگ چینج ہوتی ہے یہاں پہ سٹارٹ ساب کو بٹن ہے یہ ہے گیر لیور اس کو کیسے آپ یوز کریں گے یہاں پہ یہ سائیڈ میں لیفٹ سائیڈ میں ایک بٹن ہے اس کو پریس کریں گے پول کریں گے نیچے ڈرائیو میں چلی جائے گی اوپر کریں گے نیوٹرل ہو جائے گی پھر اوپر کریں گے ریورس ہو جائے گی اور یہاں پہ یہ پارکن کا بٹن ہے دبائیں گے تو گاڑی پارک میں چلی جائے گی ایک بڑی انٹرسنگ چیز ایڈوانس نئی گاڑی دوہزار تیس چوبیس موڈل کی لیکن یہ بریک ہینڈ بریک جو ہے یہ اسی طرح پرانی آ رہی ہے یہ جو آپ زی کے لورز ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ ایسی کیوں ہے اور یہ گاڑیاں اکثر ریس ٹریکس میں اور ڈریفٹنگ کے کام کے لیے یوز ہوتی ہیں تو یہ کافی ہلپ فول ہے اس کے لیے اسی لیے انہوں نے الیکٹرونک بریک دینے کے بجائ سوچا کہ ہمارے کسٹمر اس سے خوش ہیں تو ہم اسی کو رہنے دیتے ہیں اور مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا کہ یہ انہوں نے چینج نہیں کی ایک کپ ہولڈر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ بٹن کچھ نظر آ رہی ہیں یہ پیچھے ڈگی کا وہ بٹن ہے پیچھے کھولنے کا یہاں پہ یہ ہیٹڈ سیٹس کے بٹن ہیں یہاں پہ ایک کپ ہولڈر ہے اور ایک اور کپ ہولڈر یہاں پہ نیچے چھپا ہوا ہے اس کو آپ پیچھے کریں گے تو یہاں پہ چھپ جاتا ہے یہ س آپ کے پاس اگر مینول ٹرانسمیشن یہ گاڑی ہے زی تو یہ کپ ہولڈرز بڑے ہی ڈسٹرب نہیں کریں گے آپ کو کہ جب آپ گیر شفٹ کر رہے ہیں تو یہ کپ ہولڈرز میں اگر آپ نے کچھ کپ وغیرہ رکھے ہیں تو یہ آپ کو تھوڑا سا تنگ کرے گی گاڑی گیر شفٹ کرنے میں مینول ٹرانسمیشن میں ڈرائیو موڈز نہیں ہے اس میں ایک ایس موڈ ہے بس اور یہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں دو ڈرائیو موڈز ہیں سیٹ کی کولٹی آپ کو میں نے بتائی ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیفرنٹ کلرز کے سیٹ آپ کے پاس آپشنز ہیں کلرز کے بلو ہے بلیک ہے ریڈ ہے جیسے یہ اور ڈوال کلر بھی ہوتا ہے جیسے یہ ریڈ ان بلیک ہے لیدر اور سویڈ کی کولٹی ہے ایک بہت ہی بڑا ڈرائیو بیک جو اس کا ہے وہ یہاں پہ بٹن ہے سیٹ آگے پیچھے موڈ کرنے کے یہ پارٹ بھی آٹومیٹکلی موڈ ہوتا ہے لیکن سیٹ اوپر نیچے آپ کو مینولی موڈ کرنی پڑتی ہے تو یہ کافی ایک بڑا ڈرائیو بیک ہے کیونکہ آج کل اتنی ایڈوانس ہو گئی چیزیں ہیں اور ان کو یہ بھی آٹومیٹک کر دینی چاہیے تھی پیچھے کچھ چھوٹی موڈی سٹوریج سپیس ہے کچھ چھوٹی چیزیں رکھ سکتے ہیں اور اس کے پیچھے بھی بگی میں بھی اتنی کوئی بڑی سٹوریج سپیس نہیں ہے یہ ہیچ بیک گاڑی ہے جس میں اتنی کوئی خاص سٹوریج نہیں ہے تو یہی ہے اس کے انٹیریر میں تو میں یہ ایک چیز اور نوٹ کرنا چاہتا ہوں ج ترٹی فورٹی کلومیٹرز کے سپیڈ کے اوپر میں چل رہا ہوں اور اکچانک مجھے ریز دینی پڑھ رہی ہے اور میں فور اگزامپل ریز کے موڈ میں چلا گیا ہوں تو دیکھتے ہیں کیسے ریسپونس کرتی ہے گاڑی ابھی میں ترٹی فورٹی کلومیٹرز ہے اچھا کافی اچھا ریسپونس ہے لیکن میں نے ایک چیز تھوڑی سی یہ نوٹ کی ہے کہ تو گاڑی ریسپونسیو ہے لیکن کچھ ملی سیکنڈز لیٹ یعنی کہ آپ اگر پریس کریں گے پیڈل تو ایک سیکنڈ کے بعد تقریباً کچھ یا ملی سیکنڈ کے بعد آپ سیکنڈ کے لیٹھے ہیں تو ربال آپ کو گاڑی ریسپونس کریں گی ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ ایک بلکل نہیں گاڑی ہے اور بلکل چینج کر کے گاڑی تھی کی ہے نیا انجن ہے اس میں نیا سمراد کے زی میں نیا انجن دیا گیا ہے تو یہ پرانا انفینٹی اور نیسان سکائی لائن سے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہو ایون کہ جب آپ گاڑی جو ہے نا وہ چلتے میں بھی آپ ریس دیں گے تو پاور اتنی زیادہ ہے کہ جب گاڑی شفٹ کرے گی تب بھی گاڑی کے ٹائر سپن کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو آواز آئے گی جیسے کوئی ڈرفٹ کر رہا ہو تو بہت زیادہ پاور ہے تو یہ تھی نیسان فور ہنڈرز ہی امید کہتا ہوں ویڈیو کو بہت پسند آئی ہوگی غلط سے بھی میں نے کوئی غلط انفرمیشن دی ہو اس کے لیے معذرت اگر آپ انگلش میں ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو ہے کار کیڈ ریویوز اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی یونیک گاڑی ہے مجھے اس ایمیل آئی ڈی پہ میل کریں انشاءاللہ ضرور ریویو کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں میرے اس چینل کا بھی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ